بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین وهو خیر ناصر و معین اما بعد عزیز دولہ و کرام آج ہمارا سبق نمبر آٹھ ہے جو کہ ہم فوائد بے عصد پڑھ رہے ہیں اللہ رحمت اللہ علیہ کے عبارت سے کل ہم نے دو فائدے یا ایک فائدہ پڑھا تھا آج ہم پڑھیں گے تیسرا فائدہ یعنی تیسرا فائدہ جس کو ہم نے خواجہ نصیر الدینی توسری رحمت اللہ علیہ کے عبارت سے تو پڑھا تھا مگر اب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اللہ ماہ اللی رحمت اللہ علیہ کی شرح سے وہ فائدہ کیا ہے ومنہا انہی فوائد میں سے ہے ایک فائدہ کیا ازالت الخوف الحاصلی للمکلف وہ خوف جو ایک مکلف کو حاصل ہوتا ہے عند تصرفات ہی اپنی تصرفات کے بقیت یعنی مکلف کا مطلب اب مکلف میں بحث ہے علماء کے ہاں کہ آیا کافر مکلف ہے یا کافر مکلف نہیں ہے یعنی آیا جب تک آپ اسلام کو قبول کرے تب تک آپ یعنی آپ کے اوپر احکامات لازم ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو اس میں دو نظریہ ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ کافر مکلف ہے اب جب کافر مکلف ہے تو اس کے ان کے پاس دلیل کیا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ چونکہ قرآن کریم میں کافروں کی مضمت کی گئی ہے مشرقین کی مضمت کی گئی ہے زکاة نہ دینے کی زکاة نہ دینے کی خیرات نہ دینے کی تو لہٰذا جب ان کی جب مضمت کی گئی ہے تو اس کا مطلب اگر وہ مکلف ہی نہ ہوتا اللہ کی طرف سے اللہ ان سے اس طرح کے فعل کا تقاضہ ہی نہ کر چکا ہوتا تو اس صورت میں ان کی مضمت نہیں بنتی تھی جب ان کی مضمت کی لہذا اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ مکلف بھی ہوں گے یہ ان کی دلیل ہے لیکن جو علماء فرماتے ہیں کہ کافر مکلف نہیں ہے کافر مکلف نہیں ہے تو ان کے پاس دلیل بہت ساری ہے وہ لوگ پہلے جو علماء استدلال قائم کرتے تھے اس آیت کریمہ سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک عام اور عرفی بات ہے یہ عرفی بنا پر ان کی مضمت کی گئی ہے نہ کہ وہ مکلف ہونے کی بنا پر یہ عام کافروں میں بھی یہ تصور ہے کہ غریب ان کی مداد کرنی چاہیے یہ تقاضا فطرت انسانی کہے کہ غریب ان کی مدد کی جائے تو لہذا انفاق تا مطلب وہاں پر یہ زکاة اور واجبات نہیں ہے بلکہ امی طور پر غریبہ اور عبا کی مدد تھی جبکہ کفار اور مشرقین اپنے کنجوسی کی بنا پر مال دنیا کو دل لگائے بیٹھے تھے اور خرچ نہیں کرتے تھے لہذا اس طور سے ان کی حالتِ عمومی کو لحاظ رکھتے ہوا ہے آیت میں مضمت کی گئی ہے یہ ان کے مکلف بن ہونے کے اوپر دلیل نہیں بنتی بہرحال جو بھی آپ جس نظرے کے پر قائل ہو جائے چاہے مکلف کفار کو آپ مکلف مانے یا مکلف نہ مانے اس کا ایک فرق یہ بھی ہوگا کہ اگر آپ کفار کو مکلف مانتے ہیں تو چونکہ جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں یعنی مکلف ہونے کا مطلب یہ کہ مکلف تو ہے لیکن وہ اگر عمل انجام دے دے تو اس کا عمل صحیح نہیں ہے کیوں سہی نہیں کیونکہ اعمال کی صحق کے لیے شرط اول اسلام ہے جب تک وہ اسلام قبول نہ کرے کلمہ نہ پڑے وہ پاک نہیں ہے لہذا جو جو عمل وہ انجام دے گا وہ عمل صحیح نہیں ہوگا اس کے ایک مثال نماز میں قصد قربت شرط ہے اگر کوئی قصد قربت کے بغیر نماز پڑے بندہ کافر ہو وہ تو کافر ہے جب انلا کوئی نہیں مانتے تو قصد قربت وہ کیسے کریں گے اس کے لئے ممکن ہی نہیں ہے جب اس کے لئے ممکن نہیں ہے قصد قربت نہیں ہے تو شرط اول فاقت تو باقی چیزیں کلی طور پر فاقت ہو جائے گی لہذا کفار کے اعمال صحیح نہیں ہوں گے مکلف ہونا نہ ہونا اس کا فرق تب ظاہر ہوئے کہ اگر کوئی مسلمان ہو جائے کافر تو جو علماء ان کو مکلف مانتے ہیں ان کے نزدیک ان کفار کے اوپر سابقاً ماجون کی قضا ہو گئی لیکن جو علماء کفار کو مکلف نہیں مانتے وہ کہتے ہیں وہ پہلے مکلف ہی نہیں تھا تو لہذا جب اس نے اسلام قبول کیا تو ابھی سے آگے کے اعمال اس کو انجام دینا ہوگا سابقاً عمل کے قضا وغیرہ نہیں ہے تو لہذا آپ ان دونوں مبنہ میں سے جس مبنہ کو بھی قبول کریں مکلف مانے یا نہ مانے مکلف کے لئے ہم پھرز کریں کہ صرف مسلمان اور اللہ کو ماننے والے مثلاً عیسائی ہوگی اس کے لئے باقی چیزیں ہوگی صرف انہیں کو اگر ہم لحاظ رکھیں پھر بھی جب وہ مکلف ہے تو ان مکلف کے لئے جو خوف حاصل ہوتا ہے کب حاصل ہوتا ہے یہ خوف الحاصلی عند تصرفاتی ہے جب کوئی مکلف تصرف کرتا ہے تو اس وقت اس کو خوف حاصل ہوتا ہے کیوں خوف حاصل ہوتا ہے اِذ قَدْ عَلِمَا اس مکلف کو علم ہے بِالدلیلِ الْعَقْلِ دَلَائِ الْعَقْلِ کے ذریعے سے کہ اَنَّهُ مَمْلُوْقٌ لِغَیْرِهِ کی وہ مملوک ہے کسی اور کا غیر ہی سے مراد یعنی اسی مکلف کے علاہ یعنی وہ خود اپنی مملوک تو نہیں ہو سکتا اور خود کامل بھی نہیں ہے کیوں کامل نہیں ہے ہر چیز میں دوسروں کے طرف محتاج ہے تو عقل کہتی ہے کی تجھے بنانے والا کوئی اور ہے تو مملوک ہے لِغَیْرِهِ کسی اور کا وہ اور کون ہے اللہ تعالی جلہ جلال ہو تو جب اللہ تعالی کی تم مخلوق ہو تو تمہیں اللہ تعالی کی مخلوق ہونے کی بنا پر مُتزلہ قام تسرکہ نہیں ہے بلکہ تمہیں اپنے مالک کی ازن کی ضرورت ہے وَعَنَّتْ تَصَرُّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ غیر کی ملکیت میں تصرف کرنا کہ آکے تو غیر کی ملکیت میں تصرف کرے وہ بھی بغیر ازن ہی اس غیر یعنی مالک کی ازن کے بغیر یہ کیا ہے قَبِيحٌ بِدَّلِيْلِ الْعَقْلِ یہ چیز کہ غیر کی ملکیت میں خود مملوک ہے خود بھی مملوک ہے غیر کا اور دوسرا غیر کی ملکیت میں بھی یعنی تصرف کرنا اس کی ازن کے بغیر یہ قَبِيحٌ بِدَّلِ اَقِلِ اَقِلِ کے نزدے یہاں پر ہمیں فرق کرنا ہوگا کہ یہاں پر دو چیز ہے ایک تو انسان خود مملوک ہے جب مملوک ہے تو مملوک کا مالک کی ازن کے بغیر تصرف جائز نہیں ہے انسان مملوک ہے لہذا اس کو اپنے خالق کی طرف سے ازن اور اجازت کی کیا ہے ضرورت ہے یہ پہلا مبنہ یعنی مالک کی ازن کے بغیر مملوک کا تصرف کرنا بھی جائز نہیں پہلا مبنہ دوسرا مبنہ باقی چیزیں بھی تیری ملکیت نہیں ہے نہ صرف تو یعنی اپنا مالک نہیں ہے تو نہ صرف تو اللہ کے مخلوق ہے بلکہ باقی چیزیں بھی اللہ کے مخلوقات ہیں تو لہذا باقی چیزوں میں بھی تصرف کا تمہیں ازن اور اجازت نہیں ہے اس کی بھی عقل کے اثر سے منع کرتی جب دو چیز ہر انسان سے انسان کا ہاتھ بندہ ہو عقل کے ذریعے سے اور وہ عقل کے فیصلوں کو ٹھکرا نہیں سکتی کوئی انسان عقل کے فیصلے کو منع نہیں کر سکتا ورنہ اس کی ذات خود اس کی ملامت کرے گی تو عقل جب اس چیز کو قبی قرار دے رہا ہے تو اس صورت میں اس قبوح کو ختم کرنا یعنی اس قبوح کی ویسے انسان کو تصرف کرنے سے جو خوب حاصل ہو رہا ہے اس خوب کے ازالہ کرنا کس کی ذمہ داری ہے بیعصت کی جب بیعصت یہ ازالہ کرے گی اس خوب کو ختم کرے گی تو خوب کا ختم کرنا بھی کیا ہے منہ ان حوائد میں سے ایک فائدہ ہے اگر بیعصت نہ ہوتی اگر اللہ شریعت کو نازل نہ فرماتا اگر اللہ انبیاء مبعوث نہ فرماتے انسان کو تصرف کے حسن کا علم نہ ہوتا کیونکہ دلیل عقلی کہہ رہی ہے تصرف غیر تصرف مملوک اور تصرف فی مل کے لغیر یہ دونوں جب قبیح ہیں عقل جب اس کو قبیح قرار دے رہی ہے تو حسن کے علم ہو اس کو کوئی ذریعہ نہ ملتا وہ بھی بیعصت نہ ہوتی تو عقل بیعصت کے بغیر انسان کے پاس باقی ایک چیز جس کے طرح رجوع کر سکتا وہ عقل تھا وہ عقل بھی اس چیز کو منا کر رہی تو اس سے نکلنے کے لئے اس قبح سے نکلنے کے لئے اور علم خسن کے لئے اس انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا جب خسن پر دلیل نہ ہو قبح پر دلیل ہو تو فیحسول خواہو بت تصرف اس کو خوف حاصل ہوگا تصرف کر کرنے کبھی و بی عدم ہی تصرف نہ کرنے کبھی تصرف کرے تب بھی خوف ہے تصرف کرے تو غیر کے ملک ہے غیر کے ملک میں اس کی اجاعت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتا میں خود مملوک ہوں اللہ تعالیٰ کی تو میں خوف ایک طرف سے تصرف کرنے کبھی ہے و بی عدم ہی عدم کا بھی خوف ہے میں ہاتھ بہات دراب اگل کہتے کہ انسان تو بے فائدہ عبسن خلق نہیں کیا گیا ہے تمہیں عبس طور پر خلق نہیں کیا گیا ہے فضول خلق نہیں کیا گیا کیونکہ اگر تو فضول خلق ہوتا تو فعل خداوندی اور حکمت خداوندی پر اعتراض ہوگا لہذا تیری خلقت کا فلسفہ اور مقصد ضرور ہے جب تیری مقصد خلقت ہے تو اس مقصد کو جاننا بھی تیری ذمہ داری ہے اس مقصد تک پہنچنا بھی تیری ذمہ داری ہے لہذا تو تصرف نہ کر کے ایسے ہاتھ پہ یعنی تصرف نہ کرے تب عقل ملامت کرتے تصرف کرے پھر بھی بغیر ازن کے تصرف کا یہ خوف ہے یعنی اس کی بھی مذہمت ہے جب دونوں طرف سے تصرف کرنے اور نہ کرنے دونوں طرف سے انسان خوف میں ہے اور انسان مشکل میں ہے تو انسان کو اس خوف سے نکالنے یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ خوف حاصل تصرف اور عدم تصرف دونوں میں یہ کیوں اس اس کا فلسفہ یہ ہے کیونکہ عقل اس چیز کو جائز قرار دیتی ہے اس چیز کو جائز قرار دیتی ہے کہ مالک طلب کرے اپنے عابد سے مالک طلب کرے مالک اللہ کی ذات اللہ طلب کرے اپنے بندے سے فعلا ایک ایسا فعل لا سبیل الا فعل جس کے انجام دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو یہ طلب کرنے کا عقل مالک کو یعنی عقل یہ چیز جائز قرار دیتی ہے یعنی عقل کہاں یہ قبیح نہیں ہے کہ اللہ مالک اپنے عبد سے ایسے کام کا طلب کرے لا سبیل الا فعل جس کے انجام دیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اس کا طلب کرنا جائز ہے یعنی ایک ایسا کام جس کے لئے راہ نہیں ہے مطلقاً راہ نہیں ایسا نہیں بلکی مطلقاً راہ ہے وہ راہ کیا ہے بل بیعصت ہے یعنی بیعصت کے ذریعے سے مالک اپنے عابد کو عابد سے ایک ایسے فعل کا طلب کرے بیعصت کے ذریعے سے اس کو عقل جائز قرار دیتی ہے لیکن جب یہ طلب نہ ہو تو اس صورت میں خوف خوف حاصل ہوگا جب تک یہ چیز نہ ہو خوف حاصل تھا لیکن جب بیعصت آگئی تو یہ خوف کیا ہوگا ازالہ ہو جائے گا ازالہ خوف جب ہو گیا تو یہ فائدہ شمار ہوگا بیعصت کی چونکہ اس فائدے کا حصول بغیر بیعصت کے ممکن نہ تھا لہذا یہ فائدہ بیعصت میں سے تیسرا فائدہ ہے جس کو ہم پہلے اللامہ خواجہ نصیر الدین توسی رحمت اللہ کی عبارت سے پڑھ چکے ہیں اب نصی کو ہم اللامہ رحمت اللہ کی عبارت سے پڑھے ہیں وصل اللہ علیہ سید محمد وعالی طیب الطاہ